اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد شروع کرتی ہوں میں نام خدا سے روایت ہے جناب سیدہ سے رسول حق مثال بدر کامل ہوئے بیت و شرف میں میرے داخل شکایت کی گئی زوفِ پدن کی کہا چادر کوئی لاؤ یمن کی دعا کی میں نے اور چادر اڑھائی نظر شانِ خدا چادر میں آئی چمک اٹھا ہر ایک گوشاں کے ساکا یقین ہوتا تھا تب بدرد جاکا اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد کہا میں نیک نور چشم مادر تیرے نانا ہے نائم زہر چادر بڑھے آگے حسن سر کو جھکائے کہا نانا حسن چادر میں آئے حسن کو جب اجازت خواہ پایا بلایا اور سینے سے لگایا کہ اتنے میں کوئی در سے پکارا حسن آیا میری آنکھوں کا تارا کہا اے والدہ بنت پیمبر یہاں نانا ہے جو گھر ہے معتر کہا میں نیک بھائی اور پیمبر ہیں دونوں آج اس چادر کے اندر سلام شوق خدمت میں گزارا کہا نانا حسن آیا تمہارا اجازت ہے کہ میں گوشہ اٹھا کر زیارت کر سکوں چادر میں آ کر ندا آئی میری آنکھوں کی تھنڈک چلے آؤ بلا تاخیر بے شک کہ اتنے میں اب الحسنین آئے کہا کیا ابن امت شریف لائے سلامت تم رہو بیٹی نبی کی میں پاتا ہوں شمیم اپنے اخی کی کہا میں نے بجا کہتے علی ہو ولی حق ہو تم بے شک وسیح ہو رسول حاشمی ہیں اور پیسر ہیں یہ تینوں زیر چادر جلوہ گھر ہیں کہا بڑھ کر علی مرتضی نے سلام اس پر جسے بھیجا خدا نے اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعجید اجازت ہے کہ میں چادر میں آؤں زیارت کا شرف آقا کی پاہوں علی کی جیسے ہی آواز آئی کا اجازت ہے کہا جاؤ بھائی بڑھ ہی میں بھی عدب سے سر جھکائے اجازت ہو تو یہ بیٹی بھی آئے ندائی کے نور چاش میری چلی آ منتظر رحمت ہے تیری جمع تھے پنج تن جب ایک قصہ میں سنا یہ حکم حاطف کی ندا میں کہا خالق نے سکان و سما سے قسم کھا کر بسد شان خدا سے بناتا میں نہ ہرگز آسمان کو نہ پیدا کرتا میں ہرگز جہاں کو بناتا میں نہ ہرگز بحر و بر کو نہ پیدا کرتا میں شمس و قمر کو مگر مقصود یہ پیشے کسا پیشے خدا ہے یہی جو پنج تنظیرے کسا ہے کہا جبریل نے بڑھ کر عدب سے قدیر و قادر و قیوم رب سے خدا را کون یہ تہتے کسا ہے جو وجہ خلقتِ عرض و سما ہے کہا وہ فاطمہ ہے اور ابوہا ہے اس میں بالوہا اس میں بنوہا کہا جبریل نے اے رب اکبر قدیر و قادر و قیوم داور اگر ہو حکم خلا کے زمن کا چھٹا بن جاؤں میں بھی پنج تن کا اجازت لے کے جب جبریل آئے پیامِ حق بخصد تکریم لائے کہا کر ماتا ہے یہ رب اکبر جلالت کی قسم ہر بار کھا کر نہیں پیدا کیا میں نے جہاں کو نہ یہ عرض و سما کونوں مکہ کو نہ دریہ کو کے جو دائم رواں ہیں نہ کشتی جو کے موجوں پر رواں ہے بنائی ہے محبت میں تمہاری زمین و آسمان دنیا یہ ساری خدا سے آیا ہوں یہ ازن لے کر معزز کیجئے اعزاز دے کر ارادہ کر چکا ہے رب اکبر رہے ہر رجز سے یہ گھر متاہر اللہ محمد و علی محمد و عجل پر تہارت کی سند لایا ہوں حضرات خدا نے بھیجا ہے پیغام اسمت سنا پیغام اسمت جب علی نے رسالت سے کہا حق کے ولی نے جمع اس وقت ہم تہتے کے ساہیں فضائل ہو بیان اس کے کے کیا ہے رسول پاک نے بابا نے سن کر اب الحسنین سے فرمایا ہس کر قسم اس کی کے جس نے دی رسالات قسم اس کی کے جس نے دی صداقت بیان ہوگی جہاں بھی یہ روایت ہمارے دوستوں میں یہ حکایت نگاہ رحمت غفار ہوگی دعائے مغفرت ہر بار ہوگی اگر شیعہ کوئی مغموم ہوگا پڑھے گا اس کو غم مادوم ہوگا ہر ایک مشکل میں یہ مشکل کشا ہے ہر ایک حاجت میں یہ حاجت روا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 جبگر طانلے وآلہ جبگر طانلہ وآلہ وآلہ جبگر طانلے وآلہ وآلہ جبگر طانلہ وال Official Jiest